ابو سفیان کو کیسر روم نے ہرکل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں بڑھتے تھے تمہارا کو رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے اس نے آخری بات پوچھی اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں مخالفت ہی نا تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزہ داری کے خلاف ہے عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسند ہی نہیں کرتا اور پھر میں اگر حضور کو ماز اللہ جادوگار شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو ایک منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے یہ تو مانے گئی کوئی نہیں کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے ہیں کیوں نہیں کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میرے آت میں چھڑی تھی میں نے زور سے زمین پہ ماری میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بتیجے ہیں میری سخت مخالفت ہے میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں جنگیں لڑتا ہوں کبھی وہ غالب آتے ہیں کبھی ہم آتے ہیں لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا دادا کے کندوں میں بھی دیکھا چچا کے گھر میں بھی دیکھا سیدہ خدیجہ تلقبرہ کا دھولا بنے بھی دیکھا ان کی چار بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھیں اعلان نبوت کرتے دیکھا لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے میرا اختلاف اپنی جگہ پر بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلائے ہاں گر سچ نکلا ہے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا کہتے ہیں میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار میں کتنے اس نے سوال پوچھے گھنٹوں بات ہو سناٹا چھا گیا اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنا اٹھایا چادر اٹھائی کندے پر رکھی اور جانے لگا تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا بادشاہ اتنے تنے سوال کی ہے اتنے میں نے جواب دیا ریزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا نتیجہ بھی تو دے نا کیا نکلا تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا وہیں کھڑے کھڑے اس نے چیرا میری طرح پیرا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکلایا ہے ریزلٹ تو نکلایا جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں نتیجہ تو نکلایا بات تو کلیر ہو گئی ابراگے کیا جانا ہے